بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اب اس فیصلے کے تحریری فیصلے نے ایک نئی آگ بھڑکا دی ہے اور اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کپتان کر چکا ہے اور پہلی مرتبہ سیدھا سیدھا پاکستان کے مقتدر حلقوں پاکستان کے جرنیلوں اور پاکستان کے ججز کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح اور دو ٹوک پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے بھی کچھ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جنہیں اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے ایک جانب تو ایک اضافی نوٹ ہے اور اس اضافی نوٹ نے کس طرح سے پورا معاملہ بدلنا تھا اس فیصلے کے اندر ایسے کیا محرکات ہیں جس پر اس وقت امپورٹڈ حکومت لڈیاں ڈال رہی ہے شباہ شریف صاحب کا رد عمل آ چکا ہے اور اب آگے چل کر معاملات کس طرف جائیں گے کیا عمران خان کو نظام سے کوئی امید رکھنی بھی چاہیے یا پھر نہیں یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اسے انیلائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف ازگد ایک نوٹس لیا اس کے بعد اس کا فیصلہ آیا پھر پارلیمنٹ رات تک لگی اسد کیسر صاحب نے استیفہ دیا عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا شباہ شریف صاحب وزیراعظم پاکستان بن گئے یہ فیصلہ آلڑی آ چکا ہے اس فیصلے پر عمل درامد ہو چکا ہے کچھ بدلہ نہیں ہے لیکن جو تحریری فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے تو میں اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں جسٹس مظاہر عالم نیا خیل نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر صدر اور وزیراعظم نے تین اپریل کو آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی کی سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ سے صدر اور وزیراعظم کی اسمبلیاں تحلیل کرنے تک کی کارروائی ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے تھی اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ اور صدر اور وزیراعظم کی اسمبلیاں تحلیل کی کارروائی سے عوام کی نمائندگی کا حق متاثر ہوا آرٹیکل پانچ کے تحت آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آرٹیکل چھے کی کارروائی کا راستہ موجود ہے اب اس پر کچھ صحافیوں نے اور سابر شاکر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بہت کوشش کی گئی لیکن صرف ایک اضافی نوٹ ہی حاصل کیا جا سکا تھا یعنی کہ معاملات کی اوپر اس طرح سے اب کھل کر بات ہو رہی ہے اولدو یہ پورے بینچ کا متفقہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک جج صاحب معزز جج صاحب جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور دیگر پر آرٹیکل چھے یعنی کہ غداری جو ہے اس کی کارروائی کا راستہ بھی موجود ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پر عمل درامد کروا سکتا ہے یعنی کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار انہوں نے دیا ہے کہ آئندہ ایسے معاملات کا دروازہ کھلا رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے جبکہ اس پورے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے اس میں کچھ اور بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے ایک تو یہ کہ دلیل سے مطمئن نہیں ہے ہم بیرونی مداخلت کی یعنی کہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اس کی جو دلیل تھی اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان مطمئن نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ اس فیصلے کا آغاز سورہ شوراک سے کیا اور ساتھ ہی ساتھ بارہ ججز جو ہیں اس میں از خود نوٹس کی سفارش کی یہ لکھا گیا سامنے آئی ہے اور اکثریتی فیصلہ یہ آیا ہے سب نے اتفاق کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق کہ تحریک انصاف کے وکیل نے بیرونی مداخلت سے متعلق مراسلے کا حوالہ دیا لیکن اس مراسلے کا مطن عدالت کو نہیں دکھایا یعنی اس ٹائم تک یہ مراسلہ عدالت تک نہیں پہنچا ہوا تھا اب اس سب کے اوپر شہباز شریف صاحب کا رد عمل سامنے آ چکا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے عمران خان کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے کہ اب یہ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی نے یہ کیا پی ٹی آئی نے وہ کیا اس پر سب سے پہلا فیصلہ پاکستان کے ہائیسٹ آفس ہولڈر وزیر آزم کی طرف سے اس فیصلے پر رسپونس آیا اور اس فیصلے کو پولٹیکلی استعمال کرنے کی جو شباز شریف صاحب کی کوشش ہے وہ کی گئی ہے جبکہ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصلے کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل کے مطابق مراسلے کے تحت حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی اور اس سارے معاملے کے اندر دستاویزات اور دیگر چیزیں جو ہیں ان سے آنوریبل سپریم کورٹ مطمئن نہیں ہوئی اور سپیکر کی رولنگ شواہد پر مبنی ہونی چاہیے تھی سبوت کے بغیر لیے گئے حکومتی اقدامات کا جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے بیرونی مداخلت سے متعلق مبیرہ مراسلہ سات مارچ کو موصول ہوا اور سابقہ حکومت نے مراسلے کی تحقیقات کرائی نہ یہ بتایا کہ کس نے بیرونی سازش کی اولوہ اس میں اویسلی خان صاحب یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور اس پر کچھ لوگ اب یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ غیر ملکی مراسلہ جو ہے ایک سائفر آیا تھا غیر ملکی مراسلے کو بغیر تحقیق کیے سازش کہنا اور حیران کن ہے یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسے سازش کیسے کہہ دیا حکومت پاکستان جو کہ عمران خان کی تھی اس نے تحقیقات تو کروا ہی نہیں اور تحقیقات کے بغیر اسے سازش کیوں کہہ رہے ہیں آپ لیکن تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے الزام کے اوپر تحقیق نہ کروا کر پھر فیصلہ دینا یہ بھی ایک حیران کن بات ہی ہے پھر اتنی ہی احرانی ہے ایک بہت بڑا الیگیشن ہے اور خان صاحب کی پارٹی چلے مان لیا تحقیقات کے بغیر کہہ رہی ہے یہ سازش ہے غلط ہے لیکن اتنی بڑی سازش پر تحقیقات کے بغیر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے خط کون لکھ رہا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے صدر مملکت نے سپریم کورٹ آف پاکستان تک کو خط لکھا عمران خان صاحب بیک ٹو بیک یہ مطالبات کرتے آئے ہیں تاکہ پتا چلے کون کون سا کردار تھا کیا کیا ہوا تھا اور کچھ ٹی او آرز اور ٹرمز آف ریفرنس اس کمیشن کے بنائے جائیں خان صاحب نے اقتدار چھوڑنے سے پہلے ایک جنرل کی سربراہی میں بھی یہ بنانے کی کوشش کی ان جنرل صاحب نے بھی اینڈ ٹائم پر ان سے منع کروا دیا گیا کہ میں اس کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتا تو اب یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے ہی عجیب سا روخ اختیار کر رہے ہیں اور صورتحال کے اندر یہ بھی دیکھنا اس وقت ضروری ہے کہ اب معاملہ آگے کس طرف کو جائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جارے آنا موڈ میں ہے عمران خان صاحب سیدھا سیدھا اس سے پہلے بھی مسٹر ایکس مسٹر وائے اس سے پہلے مقتدر حلقے اب اپنی ٹویٹس کے اندر نیوٹرلز کے آگے بریکٹ میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی وہ ساتھ ہیں فوج کے اور نیوٹرلز کے درمیان بھی انہوں نے لکیر کھینچ دی یعنی کہ جنرلز اور فوج جو ہے ان کے درمیان بھی لکیر کھینچی کہا فوج میری ہے نیوٹرلز کی اوپر تنقید میں کرتا رہوں گا اب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما فواد چودری نے اب یہ کہا یہ جا رہا ہے یہ پورے کا پورا جیو جنگ گروپ تو کہہ رہا ہے کہ جی ججز اور اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے دی ہے فواد چودری نے انہوں نے ججز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ دل چاہتا ہے ججز نوٹس لے لیتے ہیں ہمیں پتا ہے کوٹ میں بریک سے پہلے کیا ہو رہا تھا اور بریک کے بعد کیا ہوا آپ سائیفر کی تحقیقات کیوں نہیں کر رہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے فواد چودری صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں آج آج میں سمجھتا ہوں سارے ہجاب جو ہیں آج سارے پردے سارے اشارے کنائے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے موں کو خون لگا ہوا ہے کہ سیاسی فیصلے ہم نے کرنے ہیں اب یہ بدل نہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دن ایک فیصلہ کرے اور اگلے دن دوسرا جیسے افغانستان میں پالیسی بدلی اور بچے شہید کرائے مقتدر حلقے فیصلہ کریں کہ انہوں نے ملک کو سری لنکا بنانا ہے یا اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سائیفر کی تحقیقات نہیں کی گئیں تو آئندہ آنے والی حکومت ضرور کرے گی ہماری آج نہیں تو کل حکومت آنی ہے ہم اس سائیفر کی تحقیقات کر کے دکھائیں گے اور اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو سے پرہیز کرنے کے لئے سائیفر کی تحقیقات نہیں کرانا چاہ رہے اگر انہوں نے سائیفر کی تحقیقات نہیں کرانی سپریم کورٹ کو ہم نے ختمی لکھا ہے تو نئی حکومت پھر بھی اس پر تحقیقات کروائے گی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل چھے کے کیس پر چلنا ہے تو اس سب کے اندر گلے زیادہ اور رسے کم پڑ جائیں گے اس راستے پر نہ ہی جائیں تو آپ کا اس میں فائدہ ہے کیونکہ پھر غداری جو ہے وہ اصل نکلے گی پھر پتا چلے گا سائیفر کے معاملے میں کون کون غدار تھا کون کون بیرونی ملکوں کا ایجنٹ من کر پاکستان میں کام کر رہا تھا تو یہ اس معاملے کے اوپر اس راستے کے اوپر نہ جایا جائے گلے زیادہ ہیں رسیاں کم ہیں اور آپ خود پریشان ہو جائیں گے یہ آگ کہیں سب کو نہ جلا دے اور اچھا اس سب کے اندر فواد چوئی صاحب نے بڑی سیدھی باتیں کہ انہوں نے کہا کہ اقل مندوں کو معلوم ہے کہ سائیفر کی تفتیش آخر کیوں نہیں ہو رہی سب کو پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی کون کون اس میں قصوروار ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تاریخ شاندار نہیں رہی سیاست کے فیصلے سیاسی میدان میں ہونے چاہیے پاکستان میں بننے والی پالسی مزاک بن چکی ہے اس وقت اسمبلی مقبوضہ اسمبلی بن چکی ہے اور اس وقت دو تیائی اکثریت کیا سمپل اکثریت بھی عجیب سا ایک پاکستان کے ساتھ تماشا ہو رہا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے تو صرف اور صرف ایک حل ہے اور وہ ہے عام انتخابات فری اینڈ فیر الیکشن ججز اور جرنیل یہ دونوں اپنے آپ کو آئین کے تحت دیکھیں یہ تو آئینی بات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے زبان سخت ہو سکتی ہے اس پر آپ بات کر سکتے ہیں لہجہ سخت ہو سکتا ہے اس پر تنقید ہو سکتی ہے مطالبہ اگر یہ ہے کہ جڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ان کا پولٹیکل کردار نہ ہو تو اس سے بہتر مطالبہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ آئینے پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات